پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک ٹربلنگ خبر آئی ہے کیس آگے جائے گا خدیجہ شاہ کے لیے آج کوئی اچھا دن نہیں تھا نواز شریف ایک بار پھر خطرناک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اسٹارپشمنٹ کو بھی سیاسی معاملات سے پیچھے اٹنا پڑے گا چند طاقتور ایسے لوگ ہیں جو الیکشنز نہیں چاہتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈجلل چینل کے لیے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا آج کا دن سیاسی اور قانونی معاملات کے حوالے سے بڑا امپورٹن دن تھا دو بڑی انٹرسٹنگ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے سیاسی صورتحال جو ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ون ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ کی طرف ہم روا دماغ ہیں اور بڑی تیزی سے سفر اب شروع ہو چکا ہے نو لاکھ سبسکرائبرز کو کرس کرنے کے بعد تو آپ کی مدد درکار ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے اور نیچے واتسائپ چانل کا بھی ہم لنک دے رہے ہیں آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ذرا پڑوسی ملک بھارت سے خبر شامل کرنا چاہوں گا بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منصوحی کے خلاف اپیلوں پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے بھارتی حکومت کا مقبوضہ جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منصوحی کا حکم جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے بھارت سے الہاد کے بعد کشمیر نے داخلی خودمختاری کا انصر برقرار نہیں رکھا آرٹیکل تین سو ستر ایک عارضی شک تھی مقبوضہ کشمیر اسیمبلی کے تیس ستمبر دوزار چوبیس تک الیکشن کروائے جائیں بھارتی صدر کے پاس اختیارات ہیں آرٹیکل تین سو ستر جمہو کشمیر کے شمولیت کو منجمت نہیں کرتا جمہو کشمیر اسیمبلی کی تشکیل کا مقصد مستقل باڈی بنانا نہیں تھا دخواست گزاروں نے بھارتی سپریم کورٹ سے مقبوضہ جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت اور آرٹیکل تین سو ستر بحال کرنے کی صدا کی تھی بھارتی سپریم کورٹ نے بیس سے زیادہ دخواستوں کی سماعت کے بعد پانچ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا بھارت کے چیف جسٹس کی سپراہی میں پانچ رکھنی بیشنے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی تھی فیصلہ سنانے کے موقع پر مقبوضہ وادی میں سیکیورٹی کے سخت انضامات کیے گئے تھے تو سابقہ سفیر ملیہ لودی نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری سلامتی کانسل کو خط لکھنے کا مشورہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر اٹھائیں سلامتی کانسل کو بتایا جائے کہ ان کی قراردادوں کے خلاف ورزی ہو رہی ہے کشمیر کی قانونی حصیت پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے فرق نہیں پڑتا تو ظاہری بات ہے یہ وہ ایک کیس ہے جو نریندر مودی اور اس کی جو بی جے بی کی حکومت ہے وہ اس کو کافی پرسو کر رہی تھی اور وہ بڑی خوشیہ منا رہے ہیں شادیانیں بجا رہے ہیں لیکن ملیہ لودی صاحبہ کی بھی بات یہ بالکل درست ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپروول جو ہے وہ بھارت کی سپریم کورٹ سے لینی تھی مسئلہ یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور اس کو جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی اس کو ریزولف ہونا چاہیے اچھا جی اب ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ کامران خان صاحب کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ وہی کامران خان صاحب جو میں انشاءاللہ بڑے ہو کے ایک دن بننے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں لیکن روزانہ میں فیل ہو جاتا ہوں کامران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا دو بچ کے تیرہ منٹ کے اوپر دوپہر کو ٹائم میں کیوں بتا رہا ہوں اس کے میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں دو بچ کے تیرہ منٹ کے اوپر انہوں نے کامران خان صاحب نے جو ہے وہ کامران خان صاحب is very close to ملک ریاض صاحب ملک ریاض صاحب کے قریب جو سمجھے جانے والے صحافی ہیں تین چار صحافی بہت قریبی سمجھے جانے والے ہیں وہ اس میں سے ایک کامران خان صاحب ہیں تو کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا میں ٹویٹ ایس جس طرح انہوں نے لکھا ہے میں اسی طرح اس کو پڑھ دیتا ہوں انہوں نے کہا notwithstanding recent supreme court judgment there is another side of barrier town's story انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا اس کے علاوہ ایک دوسرا فیس بھی ہے اس پوری کہانی کا اور barrier town کی spelling جو ہے وہ سب سے پہلے تو میرے خانم میں ملک ریاض صاحب کو call کر کے نا کامران خان صاحب کو سکھانی چاہیے کہ خدا دعواستی barrier town the spelling b-a-h-r-i-a ہوتے ہیں b-e-h-r-i-a نہیں ہوتا barrier the spelling تو صحیح طرح لکھ 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 اڈی میر مانی ایک برینڈ ہے بڑے سالوں کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ barrier town بلکہ انہوں نے نیچے وہ جو آرٹیکل شیئر کیا ہے اس میں barrier town کی spelling لکھی بھی ہوئی ہے اور دو نہیں copy کر لیں دے وہ اکثر اوقات بچوں کو آپ کہتے ہیں نا بیٹا اگر کسی چیز کی spelling سمجھنا آ رہی ہو تو سوال کے اندر سے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ سوال کے اندر کیا چیز لکھی رہی ہے وہیں سے spelling copy کر لو تو barrier town کی spelling کو copy کر لیتے ہیں اچھا انہوں نے کہا کہ this is a story of those hundreds of thousands of پاکستانی's who have invested hundreds of billions of rupees in various دوبارہ غلط spelling لکھی barrier town developments in کراچی لہور اسلام آباد بے نظیر آباد etc انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کروڑوں روپے لگائے میں barrier town کے پروجیکس کے اندر کراچی میں لہور میں اسلام آباد میں بے نظیر آباد میں this is also the story of those millions of پاکستانی's who are residents of پاکستان's finest barrier town دوبارہ غلط spelling barrier town development schemes above all this is the story of hundreds of thousands of پاکستانی's who directly or indirectly employed with barrier town projects دوبارہ barrier town کی spelling غلط لکھی ویا ہے انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پہ employed ہیں melacement کرتے ہیں بہریہ town کے اندر this is also the story of کراچی's barren suburbs known for their drug dens arms bazaar and lawlessness کہ جی کراچی کے مضافات کے اندر جو ہے ایسے ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ ہتیاروں کی smuggling کا کام ہوتا تھا وہاں پہ منشیات کا کام ہوتا تھا اور غیر قانونی وہاں پہ کام ہوتے تھے وہاں پہ دیکھیں بہریہ town نے جو ہے کتنا زبردست development کر دی وہاں پہ that lawlessness led to two military operations اور اس کی وجہ سے دو military operations تک ہوئے کراچی کے اندر بہریہ town دوبارہ spelling غلط بہریہ town development turned that same space into one of pakistan's most expensive and real estate آپ دیکھیں کتنا زبردست اللہ نے جو ہے وہ اتنا وہاں پہ شاندار project بنایا اور اس کو ایک قیمتی project بن چکا ہے وہ this is a massive chunk of our struggling economy state institutions of pakistan must think twice before bringing down a key note key icon of real state development in pakistan اور اس ساری چیز کو سوچنے سے پہلے ہمارے جو state institutions ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ایک real state کے اتنے بڑے icon کو جو ہے وہ آپ کس طرح خراب کرنے لگے ہیں مطلب بہریہ town hence there's another side of بہریہ town پھر غلط spelling hence there's another side of بہریہ town story worth reading اور اس کے بعد انہوں نے ایک یہ column جو ہے وہ شیئر کیا گیا اچھا میں بالکل جس طرح یہ column لکھا ہوئے میں اسی طرح سکرین شوٹ اس کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں column تو بہت لمبا ہے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جب آپ اس تصویر کو کھولتے ہیں نا جب یوں کر کے اس کو click کر کے کھولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ سامنے کھلیوی آتی ہے اب وہ میں نے اس وقت آپ کو شروع میں کیا ٹائم بتایا تھا دو بچ کے تیرہ منٹ کل یعنی تواروالی دو بچ کے تیرہ منٹ پہ تو جب یہ سٹوری آپ کھولتے ہیں تو یہ کوئی مہوے سلیم صاحبہ ہیں انہوں نے بہریہ ٹاؤن کے لیے جو ہے وہ ایک column لکھا ہوا ہے اس طرح پورا لیکن یہ انہیں the recent stream code decision against بہریہ ٹاؤن یہاں پہ بہریہ ٹاؤن کی spelling ٹھیک ہے تو لیکن میں مزید column کی ڈیٹیل میں جاؤں گا لیکن جو اوپر چیزیں لکھی ہوئے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تصویر کا screenshot ہے یہ ملک نام کے کسی بندے کا ہے ٹھیک ہے اب پتہ نہیں کونسا ملک ہے ملک 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 نام تو ملک ریاض صاحب کا بھی ہے ملک نام اور بھی بہت سے ملک ہو سکتے ہیں شوئید ملک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وینا ملک بھی ہو سکتی ہے ملک تو بہت سے لوگوں کے نام میں آتا ہے لیکن یہ کہ وہ ملک ہے جس کا screenshot جو ہے وہ انہوں نے share کیا ہے شاید ان کو یہ feature نہیں آتا کامران خان صاحب کو کہ جو تصویر ہوتی ہے اس کو آپ crop بھی کر سکتے ہیں اور اوپر اور نیچے کے یہ جو ڈنڈے ہیں اس کو آپ delete بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو crop بھی کر لیتے کم از کم اے پا ہمیں اے جیڑا ملک ہے جنت انہوں ایک بچ کے سنتی منٹ تھے اے پیجے ہے وہ delete تے ہو جاندہ تو کامران خان صاحب کی جانب سے کسی ملک نے غالبنوں کو یہ screenshot بھیجاوا تھا مجھے نہیں پتا تو انہوں نے اسی طرح جو ہے پھر tweet کر دیا next time ملک ریاض صاحب کو چاہیے کہ کامران خان صاحب کو call کر کے بتائیں کہ بہریہ ٹاؤن کی spelling کیا ہوتی ہے سب سے پہلے spelling ٹھیک کریں پھر خیالات بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں نہیں خیالات تو ٹھیک ہیں بہریہ ٹاؤن کی favor میں وہ بات کر رہے ہیں خیالات تو ٹھیک ہیں آگے چلتے ہیں جی اس کے علاوہ جناب ذلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کے معاملے پہ بلاول بھٹو نے کیس کی live telecast کے لئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کو بعد میں جو ہے وہ upload کر دیا جائے گا live نہیں تھا اب بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کو live دکھایا جائے اس transmission کو یہ فاروق اشنائک صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی گئی اور اس میں کہا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس میرے والد عاصف زداری کی جانب سے دائر کیا گیا لہٰذا کیس کی سماعت برہراز دکھائی جائے عدالتی نظام پر لگے اس دھبے کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ریفرنس کی کاروائی برہراز دکھائی جائے انہوں نے کہا کہ زلفکار بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی زلفکار بھٹو کو پھانسی دے دی گئی لیکن ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے بھٹو کا نظریہ روٹی کپڑا اور مکان تھا بھٹو نے تمام عمر قانون کی حکمرانی کی جدوجہد کی بھٹو کو پھانسی دینا پورے عدالتی نظام پر دبا ہے عدالتی کاروائی پورے پاکستان کو دیکھنی چاہیے قدرت اللہ صاحب نے کی بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور بانکہ صاحب آج عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئے ماسکہ انہوں نے لگایا وہا تھا وکیل رضوان بھاسی نے شادی سے پہلے تعلقات پر دلائل دیتے وکا کہ یہاں دو افراد آئے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور ایک وہ جسے بتایا گیا عدالت نے کہا کہ آپ قانون دیکھیں قانون کیا کہتا ہے وکیل نے جواب دیا کہ اس کیس میں دو سو تین سی لاغو ہوتی ہے جج صاحب نے ریمارک دیا کہ شکایت کنندہ کے ساتھ دو گواہ ضروری ہیں میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ یہ شرائط پوری ہو اگر آپ کو دلائل کے لئے وقت چاہیے تو میں وقت دے دیتا ہوں وکیل نے کہا کہ جی میرے دلائل سن لیں میں تیار ہوں میں نے سپریم کورٹ جانا ہے اس لئے ابھی سن لیں جج نے جواب دیا کہ آپ مشورہ کر لیں پھر دلائل دے دیں وکیل نے مزید کہا کہ گھر میں خاتون ملازمہ بھی تھی ٹرائل میں اس کا نام بھی آ سکتا ہے عدالت نے کہا کہ آپ قانون کو دیکھ لیں قانون چار سو چینوے بی کے حوالے سے کیا کہتا ہے خاور مانکہ کا بیان دیکھ لیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے قانون کے مطابق شکایت کنندہ کے ساتھ دو گواہان لازمی ہیں وکیل درخواست دوزار کے وکیل نے کہا کہ خاور مانکہ نے بتایا کہ انہیں زنہ کے حوالے سے بتایا گیا دو گواہن خاور مانکہ کو ملا کر تو بن گئے اس پر عدالت نے اس افسار کیا کہ کیا میڈیکل ثبوت موجود ہے درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ زنہ کے کیس میں طبی معاینے کے حوالے سے مختلف وضاحتیں ہیں خاور مانکہ کو نوکر نے بتایا اس نے زنہ ہوتے دیکھا خاور مانکہ یہ سن کر گواہ بھی بن گیا البتہ چار سو چانوی بھی ٹرائل کی سیج پر دیکھ لیں گے وکیل نے عمران خانوں بشوہ بی بی کو نوٹس جاری کرنے کی صدا کر دی عدالت نے کہا کہ خاور مانکہ کو آدھا شکایت کنندہ اور آدھا گواہ تو نہیں بنا سکتے خاور مانکہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نکاح خان بھی موجود ہے چشمدید گواہ اور سننے والا بھی موجود ہے بعد میں ججساد نے اس کیس کو قابل سمات یا ناقابل سمات ہونے کے والے سے فیصلہ محفوظ کیا اور چند گھنٹوں کے بعد درخواست جو ہے اسے قابل سمات قرار دے دیا گیا اور فریقین کو چودہ دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا اور عدالت نے دفعہ چار سو چانوے بھی میں بھی عمران خان بشرا بی بی کو نوٹس جاری اب کر دیا ہیں اس معاملے کے اندر بھی تو یہ کیس جو ہے وہ اب اس کی منٹینیبیلٹی کم از کم کلیر ہو گئی ہے کہ یہ کیس تو اب چلنے لگا ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ جس طرح جس طرح یہ کیس آگے جائے گا this could be very very dirty and this could become very personal اور very embarrassing یہ جس قسم کی اس کے اندر گفتگو کی تھوڑی سے یہ جو میں نے ابھی جملے پڑے ہیں یہ بھی مثلا they were very very personal اور بڑی ہی below the build قسم کی گفتگو جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے جو ان کا ملازم آیا تھا خاور مانے کا اس نے بھی جس قسم کی باتیں کی تھی نا میں تو اس کو ریپورٹ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جس قسم کی وہ باتیں کر کے گیا تھا تو اللہ ہی خیر کرے اس سارے معاملے کے اندر اس کے علاوہ اسلامباد کی انتزاد دیشتگردی کی عدالت نے عمران خان کی تین اور شاموت قریشی کی دو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں منظور کر لی ایٹی سی جج ابو الاسطان ذو الکرنیر نے زمانتیں تیسی سزار روپے کے مچلکے کے عیوز جو ہے وہ زمانتیں منظور کی ہیں اس کے علاوہ لہور ہائی کورٹ کی جسٹس آلیہ نیلم نے عمران خان کی توہینی الیکشن کمیشن اور جے ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی اور بعد میں عمران خان کی درخواست جو ہے لہور ہائی کورٹ کے فل بنچ کو بھیج دی گئی اس کے علاوہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی سزا کا آرڈر موتل کرنے کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی لطیف خوصہ نے دلائل میں کہا کہ مجھے تو حیرت ہے الیکشن کمیشن اس حد تک جا سکتا ہے ان کی انا کی تسکین ہوگی کہ عمران خان پارٹی سربراہ نہیں رہے مجھے یاد ہے کہ پروید مشرف کی بھی خواہش تھی کہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو پارٹی ہیڈ نہیں ہوں گے نواز شریف نے جعوید حاشمی کو صدر اور پی 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 نے مقدوم امین فہیم کو صدر بنایا تھا انہیں نے مزید کہا کہ میں نے اپنے دلائل میں واضح کہا تھا کہ سزا کے فیصلے کو بھی موطل کریں ہو سکتا ہے کہ یہ بات تحریری طور پر درج کرنے سے رہ گئی ہو جعوید حاشمی کے کیس میں سزا اور فیصلہ موطلی کی بات کی گئی ہے سپیم کورڈ کے تین ججز جنہوں نے فیصلہ دیا تھا ان تینوں کو چیف جسس بننا ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ سزا کے ساتھ فیصلہ موطلی بھی ہوتی ہے میں نے ریکارڈ پر کہا تھا کہ سزا کے ساتھ فیصلہ بھی موطل کریں عدالت نے توشا خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی فیصلہ موطل کرنے کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا اس کے علاوہ جناب خدیجہ شاہ کے لیے آج کوئی اچھا دن نہیں تھا پنجاب حکومت کے جانب سے پی ٹی آئی کی کارکن خدیجہ شاہ کی نظر بندی کا حکم واپس لینے کے بعد کوئٹا پولیس نے اب خدیجہ شاہ کو گرفتار کر لیا ہے کوئٹا پولیس نے خدیجہ شاہ کو گرفتار کر کے رہداری ریمان لینے کے لیے انصداد دیشتگردی عدالت میں درخواست دائر کی اس میں کہا گیا کہ ملزمہ کا کوئٹا کی انصداد دیشتگردی عدالت سے وارنٹ لیا ہے ملزمہ سے تفتیش کرنی ہے عدالت تین روز کا رہداری ریمان منظور کرے انصداد دیشتگردی عدالت نے خدیجہ شاہ کا دو روز کا رہداری ریمان منظور کر لیا عدالت نے خدیجہ شاہ کو آئی جی پنجاب نے جواب دیا جی خدیجہ شاہ کو تو آہ بلوستان کی جو پولیس ہے وہ لے کر روانا ہو گئی تو آئی جی پنجاب نے سزادہ درشتگردی اضالت کا تیریری حکم نامہ بھی وہاں پہ جمع کروا دیا اس کے علاوہ آہ فواد چودری کے حوالے سے جو ہے ان کا سات روزہ جسمانی ریمانڈ آج مانگا گیا تھا آہ انٹی کرپشن پولیس کی جانب سے یہ اس دا مصرد کر دی گئی فواد چودری کو جو ہے وہ آہ بھیج دیا گیا ہے ایک development یہ ہوئی اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے آہ جو پی ٹی آ کے لیے ایک نسبتاً اچھی خبر ہے پشاور ہائی کورٹ نے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کو پی ٹی آ کے خلاف حتمی فیصلہ دینے سے فلحال روک دیا ہے وہ جو اکبر ایس بابر اور باقی لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کیا تھا اس کے اوپر کاروئی فلحال پشاور ہائی کورٹ نے روک دی ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل دو رکنی بینشنے پی ٹی آ انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹس کے خلاف کیس کی سماعت کی دورانے سماعت قاضی انور ایڈوکیٹ نے عدالت میں کہا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف کیس نہیں سن سکتا البتہ کمیشن تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے سکتا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ یہ آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں اس پہ قاضی انور نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن اپنا ادارے اختیار سے تجاوز کر رہا ہے نومنتخب چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ایک سو پچتر سیاسی جماعتیں ہیں ابھی تک کسی نے انٹرا پارٹی انتخابات چالنج نہیں کیے جس نے پارٹی انتخابات چالنج کیے وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا اگر پیش نہیں ہوئے تو غیر موجودگی میں کیس سنا جائے گا کمیشن پر ہمیں تحفظات ہیں فورن فنڈنگ کیس میں بھی صرف ہمارا کیس سنا گیا الیکشن کمیشن کا بھیجا گیا نوٹس غیر قانونی ہے عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا مطلب ہے کہ قانون میں انٹرا پارٹی انتخابات چالنج کرنے کا کوئی سیکشن نہیں ہے بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کرنے سے روکتے ہوئے سات روز میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا بیریسٹر گوھر علی خان نے جو نئے چیرمن ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ستر فیصے دوام کی نمائندگی کرتی ہے کبھی الیکشن کا بائی کورٹ نہیں کرے گی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ایڈورس الیکشن سے روک دیا ہے اگر کیس دائر نہ کرتے تو الیکشن کمیشن بلے کا نشان تبدیل کرتا جو کسی صورت قابلے برداشت نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ اسلام آئی کورٹ میں سوری سپریم کورٹ نے تاہیات ناہیلی کے معاملے پر عدالتی فیستے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لیتے ہوئے اٹرنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں امام قیسرانی بنام میر بادشاہ قیسرانی انتخابی عذرداری کیس کی سماعت کے دوران لیے کہ نوٹس میں چیف جسس جسس قاضی فائز عیسیٰ نے تاہیات ناہیلی کی مدت کے تاہیون کے معاملے کو لارجر بینچ میں کے سامنے مقرر کرنے کے لئے ججز کمیٹی کو بھیج دیا کہ اس کی سماعت جنرلی دوہزار چوبیس کو ہوگی اس دوران جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاہیات ناہیلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے اس پہ درخواست گزار کے وکیل بولے کہ جھوٹے بیان حلفی پر کاغذات نامزبگی جمع کرانے والے کو ناہیل ہی ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹ ون ایف کی تشریح پر پینما کیس میں فیصلہ دے دیا تھا چیف جسس بولے کہ سپریم کورٹ کی تاہیات ناہیلی کے معاملے پر دو آ رہا ہیں نیپ کیسز میں اگر تاہیات ناہیلی کی سک سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی ناہیلی ہوگی ترخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ قتل کے جرم میں سیاستدان کی ناہیلی پانچ سال کی ہوگی کیس کی سماد مکمل ہونے کے بعد آج کی کارویے کے حکم نامے کے مطابق تاہیات ناہیلی کے معاملے پر عدالتی فیصلہ اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے معاملہ تین رکنی کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے کمیٹی تیہ کرے گی کہ لارجر بینچ پانچ رکنی ہوگا یا سات رکنی عدالتی حکم نامے کی نقل الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کرنے کا حکم دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت اس کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے اچھا جی اب آجنے ذرا ان کولمز کی طرف ایک تو انسار عباسی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے اور اس میں نواز شریف صاحب کی حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات کی گئی ہے اس میں کہا گیا جی نواز شریف ایک بار پھر خطرناک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اگر ان سے اپنا غصہ نہیں سنبھل رہا اور وہ اب بھی گزشتہ تین حکومتوں کے خاتمے کا احتساب چاہتے ہیں تو پھر آگے رولا ہی رولا ہے جبکہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے سہولت کری نہ ہی پرانے کٹے کھولنے اور پرانی لڑائیاں لڑنے کے لیے کی گئی اور نہ ان کے لیے آئندہ انتخابات کا رستہ اس لیے ہموار کیا جا رہا ہے کہ ہم اس تاریخ سے ہی نہ نکل سکیں جس نے فوج اور سیول کے درمیان لڑائیوں کی ویسے ملک اور عوام کی حالت ہی خراب کر دی ڈیفورٹ سے بمشکل بچے لیکن اگر ملک کو اس خطرے سے بچانا ہے اور معاشی مشکلات سے نکلنا ہے تو پھر میاں صاحب کو واقعی اپنا غصہ اپنے ذاتی معاملات وغیرہ کو بھلانا پڑے گا جو میاں صاحب کو لا رہے ہیں ان کی بھی ساری توجہ اس وقت پاکستان کی معیشت کاروبار ٹیک سسٹم وغیرہ کو درست کرنے پر ہے شباہ شریف نے بحیثیت وزیراعظم آرمی چیف کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے ایک روڈ میپ کی بنیاد رکھتی تھی جس کا مقصد سب کو مل کر فوکس ہو کر پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانا ہے تاکہ ہمارا انحصار بیرونی معاشی اداروں اور دوسری قوتوں پر سے ختم ہو سکے اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اگر میاں صاحب نے بھی واپس آ کر لڑنا ہی ہے تو پھر عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے دیں تحریک انصاف کا رستہ کیوں روکا جائے پھر جو الیکشن جیتے اپنے اپنے بدلے لے لے تحریک انصاف کو اس لئے روکا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کی فوج سے لڑائی جیسی بڑی غلطینے نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا اب اگر وہ اپنی پرانی غلطیاں دھورانا چاہیں تو ان کی مرضی تاہم ان کی اس روش سے نہ انہیں کچھ ملے گا نہ پاکستان کو اور نہ ہی عوام کو ان کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ فوج کی مدد سے پاکستان کی معیشت میں بہتری کے لئے دن رات کام کریں گووننس کی بہتری پر توجہ دیں مہنگائی پر قابو پائیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کو اپنے بہترین طرز حکومت سے اس طرح مطمئن کریں کہ لوگ جب حکومتی محکموں میں اپنے کام کے لے جائیں تو ان کے کام فوری ہوں بغیر رشول بغیر سفارش انہیں دھکے نہ پڑے ان کا احترام کیا جائے جو حکمران پاکستان کو صحیح معنوں میں بدلے گا عوام اس کے اس کے ساتھ ہی ہوں گے معیشت اچھی ہوگی طرز حکمرانی بہترین ہوگا عوام سرکاری محکموں کی خدمات سے خوش ہوں گے تو پھر اسٹارپشمنٹ کو بھی سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی اور شاٹ کٹ نہیں ہے نیا صاحب جو سپورٹ اسٹارپشمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے اس کو پاکستان اور عوام کے فائدے کے لئے استعمال کریں اپنے غصے پر قابو پہنے اور جو موقع آپ کے لئے پیدا کیا جا رہا ہے اس کو ضائع مت ہونے دیں میں آپ کو اس سلسل میں تھوڑا دو بیگراؤنڈ میرے پاس ہے اس ساری چیز میں یہ ذہن میں رکھے گا نام لیے بغیر اداروں کا بھی افسران کا بھی اور ان افراد کا بھی ان سٹیک ہولڈرز کا بھی پاکستان کے اندر چند ایسے لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں چند ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ جو نگران سیٹ اپ بناوا ہے اسی کو کنٹینی ہونا چاہیے اور یہ انتخابات ان خوبات کے اندر جانے کی ضرورتی نہیں ہے ہیں ایسے لوگ میں اپنے کبوتروں کے ذریعے اس خبر کی تصدیق کر رہا ہوں لیکن یہ چند لوگ ہیں لیکن انہی کے مقابلے میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات ہوں گے تو ہم اس ساری چیز کو کنٹینیو کر پائیں گے اور یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو پائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس معاشی طور پر استقام نہیں آئے گا آپ کا جو کاروبار کا پئیہ ہے وہ چلنا صحیح طرح شروع نہیں ہوگا تو پھر جب جہب میں پیسے نہ ہو نا بندہ ویلہ ہو یا اس کے بعد کام نہ ہو کام دندہ نہ ہو نوکری نہ ہو تو گھر بیٹھ کے اس کو ہر چیز بری لگنا شروع ہوتی ہے اے پتر رینے وجہ کیوں ہے اے ہونکتے جا رہے ہیں آج روٹی کی بنائیے اے والی چیز ٹھیک نہیں ہوئی اور والی چیز پھر میں ہر جگہ ہی جو ہے نا وہ ایک پرابلم آنا شروع ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا سب سارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہونا پوری معیشت آپ کی صحیح چل رہی ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ اتنی پرابلم میں نہیں جاتے مسلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی معیشت ہی ٹھیک نہ چل رہی ہوئی تو پھر انتشار ہی انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس لیے یہ دو سکول آف تھوٹس جو ہیں وہ اس وقت ان سٹیکھولڈرز میں پائے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گروپس میں سے جو ہے وہ ہوئی کون ہوتا ہے یہ میں آپ کو بڑا کئی دنوں سے میں ہے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ انٹیوز کر رہا تھا لوگوں کے باتشیت کر رہا تھا جس کے بعد یہ کرکس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ رہا ہوں کہ چند طاقتور ایسے لوگ ہیں جو الیکشنز نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نگران سٹ اپ چل رہا ہے کاکڑ صاحب کا جو ایک پوری ٹیم بیٹھی بھی ہے یہ اسی طرح چلتی رہے کیونکہ ان کو بھی ان طاقتور سٹیکھولڈرز کو بھی چند لوگوں نے پیغامات پہنچائے ہیں جن کا تعلق کاروباری طبقے سے ہے ان جگہوں سے ہے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں دکھائیں گے دیکھیں سٹاک مارکٹ کتنی زبردست ہو گئی ہے یہ دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا ہے سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے چلنے دیں اس کو اسی طرح یہ ہے وہ وجہ میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ صحیح ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے یہ بیک گراؤنڈ کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو بار بار شکوش بات آتے ہیں نا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں جتھے جانا ڈیڑی روٹی کھان جاؤ ڈیڑی ریسٹرانٹ جاؤ کہیں پہ بھی جاؤ تو وہاں بھی لوگ آ کے سب سے پہلا مجھ سے یہ سوال یہی کرتے ہیں بھا جان منصور بھائی الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں پائن روٹی کھان دے میں نے کی پتا ہے میں سے یہ کہتا ہوں کو یہ جواب دیتا ہوں تو دیکھیں آپ بھی دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لئے ہو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ